نمشکار دوستو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیاج کے رس میں پیاج کے اندر ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو بالوں کو لمبا کرنے کے لیے انہیں موٹا گھنہ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگی ہوتے ہیں اور اکثر لوگ پیاج کے رس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف پیاج کا رس وہ لگاتے ہیں اور ان کے بال لمبے ہو جاتے ہیں لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں دوستوں جو پیاج کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں مر پاتا آج میں اسی ٹوپک پر بات کروں گا اور ایک ایسا بہترین ریمیڈی میں آپ کو بتاؤں گا جس میں پیاج میں صرف دو چیزیں میں مکس کروں گا اور یہ ریمیڈی سب ہی لوگوں کے کام میں آئے گا دوستوں اکثر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن پورا پتا نہیں ہوتا اچھے سے پتا نہیں ہوتا آدھا ادھورا گیان ہونے سے کبھی کبھی فائدہ نہیں ہو پاتا بہت ضروری جانکاری دینے والا ہوں دوستوں اس نسکے میں ٹوٹل صرف تین چیزوں کا استعمال کروں گا اور یہ تینوں چیزیں مل کر اس نسکے کو اتنا بہترین بنائیں گی کہ آپ کے بال بہت تیجی سے لمبے ہوں گے موٹے ہوں گے مجبوط ہوں گے اور سب سے ضروری بات یہ آپ بالوں کو جھڑنے سے روکے گا ٹوٹنے سے روکے گا کیونکہ بال لمبے تب ہی ہوں گے جب جھڑوں کو پوسن جائے تو اس ویڈیو کو ایک بار چھوٹی سے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سبھی لوگ انتیم تک ضرور دیکھئے گا لڑکیاں بھی لڑکے بھی کیونکہ بال سب کو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں کوئی کہے یا نہ کہے اور لمبے بال اچھے لگتے ہیں کو بسورت لگتے ہیں لڑکیوں پر لڑکیوں پر اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا دوستوں جس طریقے سے میں اس ریمیڈیو کو آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ اسی طریقے سے فالو کیجئے گا بہت آسان ہوگا اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو لوگ مطلب کی پریشان ہو چکے ہیں جو لوگ کافی کوشش کر چکے ہیں بالوں کو لمبا کرنے کے لئے اور بہت کچھ وہ ٹائے کرتے رہتے ہیں سوستے رہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو انتیب تک ضرور دیکھیں اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا دوستوں کے بال اتنے پیارے ہوتے ہیں ہمیں کہ جب وہ ایک بار ٹوٹنے لگیں جھڑنے لگیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور مارکٹ ہیر اوئل سے ترہ ترہ کے تیل سے بھرا پڑا ہے کچھ سوستا ہی نہیں کی کون سکتے بڑا کنفیوزن کا معاملہ بنتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو دوستوں سب سے پہلے اس ریمیڈی میں جو سب سے پہلی چیز میں لوں گا وہ آپ کو میں بتا دوں یہاں پر بھی ایک چیز آپ کو ضروری ہے جاننا کہ یہاں پر تو میں لے رہا ہوں ایلویرہ جل ٹھیک ہے میں نے لگ پک اتنی مطرہ ایلویرہ جل لے لیا جن کے بال ایلویرہ جل کا سائج جیسا ہے وہ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں لیکن ایک ایوریج سائج میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے آس پاس آپ کو پرکرتک نیچرل ایلویرہ جل ملے تو آپ اس کا استعمال ہی کریں جہاں تک جو پرکرتک ہوتا ہے نیچرل ہوتا ہے اس کا گودہ نکال کر آپ استعمال کریں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا اور جلدی فائدہ کرے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ نہ ملے تو آپ مارکٹ میں ایلویرہ جل ملتا ہے تو آپ اس ایلویرہ جل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکل نیچرل طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اس لئے دھیان سے سنیے گا میری باتوں کو اور بالوں کو لمبا کرنے کے لئے ہرنیویڈی آپ کے بہت کام آئے گا اور سب سے اچھی بات ہے کہ بلکل آسان ہے دو تین چیزیں ہیں اس میں اور بہت سرکچت ہے اور کم سے کم خرچ میں آپ اسے بنا لیں گے اس کے بعد دوستو ہم اس نسکے میں جو دوسری چیز ایٹ کریں گے وہ لگ بھک زیادہ نہیں لگ بھک ایک چمچ کے اس پاس دوستو ہم اس میں اولیو اوئل جیتون کا تیل جیتون کا تیل آپ کو خریدنا ہوگا آپ کو مل جائے گی کرانے کے شٹور پر آسانی سے مل جائے گی تو آپ جیتون کا تیل لے لیجئے گا اور اسے آپس میں ان دونوں کو پہلے آپس میں مکس کیجئے گا پہلے ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیجئے گا مکس ہونے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھے گا کوشش کیجئے گا کہ جیتون کا تیل ہی لے اور اگر آپ کو جیتون کا تیل نہ ملے تو آپ اس میں ایک چمچ ناریل کا تیل اور ایک ویٹامین ای کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پہلا آپ کا کام رہے گا جیتون کا تیل اب یہاں پر دوستو ہم نے پیاز لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پیاز لیں اور لگ بھگ پیاز کو لے کر کے آپ اس پیاز کو سب سے احسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ رس نکالنے میں بہت دکت ہوگی تو آپ رس کیا نکلیں گا پورے پیاز کو ہی پیاز کو ایک آدھا دکڑا پیاز کا لے کر کے اسے پیس لیجئے گا اور پیس کر کے اس طریقے سے لگ بھگ ایک سے دو چمچ اتنا سائز آپ لیجئے گا لگ بھگ اس کا ہف لیجئے گا تاکہ اسے پورا باریک پیس لیجئے گا ٹھیک ہے باریک پیس لیجئے گا اس طریقے سے ہو جائے گا اور پھر آپ اس میں اسے مکس کر دیے گا اب دھیان سے دوستو آگے بھی آپ کو ضروری ہے جاننا ان سب کو بڑا سیمپل سا ریمیڈی لگ رہا ہے لیکن بڑا ہی ایفیکٹیو ہے آپ کوشش کر کے دیکھئے گا اولیو اول ایلو ویراجل اور پیاسک بس اتنا کافی ہے آپ اسے بنا لیں اور اسے بنا کر سب سے پہلے آپ اسے لے کر پورے اپنے جوڑوں کی مالش کرتے ہیں اسے مساج پہلے بالوں کے جوڑوں پر اسے مساج کریں پورے بالوں پر اچھے سے گھمائیں اسے مساج کریں مساج کرنے کے بعد آپ پورے اسے ہیر اول کے طرح آپ اسے لگا لیں اسے رات میں آپ لگا لیں رات بھر بالوں پر لگا رہنے دیں پہلے بات صبح دھولیں ہر دن اس کا پیلوک کرنے اسے آپ پائیں گے کہ آپ کے بال بہت ہی تیجی سے لمبے ہوں گے موٹے ہوں گے خوبصورت ہوں گے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد